یہ تو زیادتی ہے یہ تو بہت زیادتی ہے اس لیے کہ کب کا ہم اس کو تکمیل پذیر کر چکے ہیں کتنے عرصے سے یہ زمانت کی درخواست لے گی یہ اس کے بنیادی حقوق آزادی کے ساتھ منسلک ہے یہ آرٹکل 9 میں ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی زندگی کو متاثر کرتی ہے کسی بھی شہری کی یہ تو بڑا ظلم ہے اور پہلے تاریخیں جو ہے امجد پرویس صاحب لیتے رہے اور امجد پرویس صاحب جو ہے آج وہ آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے جب سیشل وکیل رکھا گیا ہے امجد پرویس صاحب نواز شریف کے ساتھ بھی ان کے وکیل رہے ہیں ان کو اپیلوں میں پیش ہو کر بری کروایا ہے انہی عدالتوں سے بری کروایا ہے امجد پرویس صاحب لندن میں نواز شریف کو ملاقاتیں کرتے رہے ہیں کیا یہاں نواز شریف اب کنٹرول کر رہے ہیں پروسیکیوشن جو ہے یہ جو ہے اور خود چیپ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب فیصلہ دے چکے ہیں کہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھا جا سکتا جہاں سرکار کے اتنی دولت مدار کی ایک فوج زفر موج ان کے پاس موجود ہے اٹرنی جنرل ایڈیشنل اٹرنی جنرل ڈیپٹی اٹرنی جنرل پروسیکیوٹر جنرل ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل یعنی اتنی زیادہ ان کے پاس خوج زفر موج ہے اور پھر اتنی بھاری ان کو تنخواہیں ملتی ہیں مراعات ملتی ہیں سرکار سے جو ہے عوام کا پیسہ ان کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی پھر ایک پرائیویٹ وکیل کو جو ہے موٹی فیس دے کر رکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں اگر تو نواز شریف کا نام لکھا ہوتا اس پٹیشن میں تو ایک منٹ میں جو ہے وہ اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ چونکہ عمران خان نیازی ہے اس لیے اس کا فیصلہ جو ہے نہیں کیا جا رہا ہے اور تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں آج بھی ہم بھی تو لاہور سے آئے ہیں لیکن لسٹ کینسل کر دی گئی ہے پہلے بھی ایک دفعہ اس میں لسٹ کینسل دو مرتبہ وکیل صاحب ان کے جو ہے پروسیکیوٹر جو ہے تاریخیں لے کر جو ہے التباہ کرتے رہیں ہم سے بھی پوچھتے ہیں آگلے ہماری پارٹی پوچھتی ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو کیوں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کیوں یکسو نہیں ہو رہا ہے کیوں بحث نہیں ہو رہی ہے بتائیں ہم کیا جواب دیں تو اس لیے یہ پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے یہ اس طرح سے انعائے آج تک نہیں ہوا ہے جواب ہو رہا ہے سو میں تو بہت مستعدیق ہوں کہ اور مجتمس ہوں اور متجسس ہوں اور متمنی ہوں کہ خزارہ اس کو یکسو کیجئے آپ بحث کر سنیں سن لیئے آپ نے ہماری بحث تو باقی کیا رہ گیا سرکاری وکیل کو سنیں اور اس کا فیصلہ کریں تو کیا آپ انظار کر رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ پہلے اس کو جو ہے سزا کر دے اور اس کے بعد یہ جو ہے لالت کا یہ انفریکچوس ہو جائے پہلے اسی طرح ہوتا رہا اور اب تو جج سائبان نے جو ہے لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ہمارے اوپر جو ہے بہت زیادہ ایجنسیز کا اور اگزیکیٹیو کا جو ہے اثارات محتضل کیوں یہ اثارات آپ ضائل نہیں کرتے ہیں جب آپ اس طرح سے آپ اس کو لسٹ کینسل کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ پھر ایک تاثر ابرتا ہے کہ شاید پھر کوئی اور اس کو جو ہے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے تو آپ ایک طرف تو آپ لکھ کے دے رہے ہیں شکائب سپریم کورٹ میں اور دوسری طرف آپ وہی چیزیں جو ہے آپ تاثر دے رہے ہیں تو میں تو جا رہا ہوں آج بھی ابھی جا کے بات کرتا ہوں کہ جی آپ نے ہمیں جو ہے بتائے بنا آپ نے کیسے اس کو منصوب کر دیا اور کیوں پر منصوب کیا اور کس طرح سے منصوب کیا ہے لسٹ کو تو یہ ایک ہی لسٹ ہماری ہی منصوب ہوئی ہے باقی تو عدالت ساری چل رہی ہے باقی مقدمات بھی جو ہے سنے جا رہے ہیں یہ خاص اس کے لیے مہربانی تھی کہ اس کو جو ہے موکسر کر دیا گیا ہے یہ لسٹ کو جو ہے کینسل کر کے جو ہے اس کو اگلی تاریخ پہ ڈال دیا گیا ہے تو یہ میں ابھی جا کے یہی بات کرتا ہوں جیت صاحبہ